بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ میں آج ہمارا ٹاپک ہے فوٹ کہ دین میں کیا حکامات ہیں خور و نوش میں کھانے پینے کی کونسی چیزیں درست ہیں کونسی غلط ہیں کون سے ہمیں بچنا ہے اس کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ تو آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے اور ابھی دوبارہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر بہت سارے آپ کو ایسے questions فیدہ ہوں گے جو آپ کے grey areas سے آئیں گے تائی آپ کی خدمت میں وہی ارز کرتا ہوں مخصوص جانور جیسے گھوڑا کبوہ جینگا لابسٹر مچ مچلی کے علاوہ دیگر سمودری جانور جائز ہے یا نہیں بتائیے آپ سوچیں اجر اجڑی گردے گردے کپورے پائے کی کھال کھانا کیا جائز ہے یا نہیں یہ اب آپ کے ذہن میں سوال ہونے چاہیے برقی آلات سے زبا کرنا کیا درستہ نہیں یعنی یہ آج کل کے زمانے میں یہ ٹکنالوجی آئی ہے کہ جانوروں کو زبا کرنے کے لیے بقاعدہ مشینری کے ذریعے زبا کیا جاتا ہے اور چلیں پاکستان انڈیا میں شاید اتنا نہ ہو لیکن یورپ امریکہ میں یہ ہو گیا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں کیا جانور کو بے ہوش کر کے زبا کرنا جائز ہے یا نہیں کیا سکون آور عدویات کا استعمال بھی جائز ہے کہ نہیں یعنی آپ کو اسپیشلی ڈپریشن آتا ہے تو اس کی میڈیسنز ہوتی ہیں کیا یہ درست ہے کہ نہیں کیا الکوہل کی میڈیسنز درست ہیں یا نہیں اب یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ بہت کومن بڑا پرانا ہے سوال ہے سگرٹ نوشی جائز ہے کہ نہیں کہ ایسی چیزیں بھی جائز ہیں یعنی جس کے زیادہ استعمال سے صحت کا نقصان ہو جیسے چائے کافی میٹھی اشیا آپ کی مٹھائی یہ چیزیں تو کیا یہ جائز ہیں کہ نہیں کیا کھڑے ہو کر کھانا پینا بھی جائز ہے یا نہیں کیا جوتے پہن کر میز کرسی پر کھانا جائز ہے یا نہیں آپ کہیں گے یہ کہاں سے سوال آیا یہ کہیں روایتی علماء سے ملے ہوں گے انہوں نے یہ فرمائی ہوگی بات تاہیہ اس کے ہم ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں موجودہ دور پہلے کتاب کے زبیہ کیا حکم ہے یا نہیں زبیہ کیا ہوتا ہے زبا کرنا جانور کو پہلے کتاب کے لوگ جیوز کرسینز وہ بھی یہ کرتے ہیں تو کیا اس کا کھانا ہمارے لئے جائز ہے کہ نہیں غیر مسلم ممالک میں امپورٹڈ حلال گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں اب یہ بھی ایک آپ کے لئے سوال آتا ہے پہیئے جنب یہ سارے آپ کے گری ایریاز ہیں جن سے کوئسشنز آتے ہیں ایک پر پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ اشتہاد کا پروسس ہوتا پہلے دیکھیں اس میں دین کا حکم ہے کہ نہیں پھر قرآن اور سنت متواترہ کی سٹڈی کریں اس میں کوئی سوال کا جواب مل جائے تو یہ دین کا حکم ہے اس کے ساتھ ست حدیث کی سٹڈیز کریں حدیث کو یہ دیکھنے آثنٹک ہیں کہ نہیں آثنٹک ہیں تو پھر دیکھیں تو جواب آپ کو مل جائے گا اور نہ ملا تو پھر سکولرز نے جو ریسرچ کیے انہوں نے کیا سوچا کس بیسس پہ انہوں نے کیا ان کی دلیل کیا اختلاف ہے یا اتفاق ہے اور اگر اختلاف ہے تو ریزنز کو لیتے ہوئے پھر فیصلہ اپنے کرنا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں پائیے جناب ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُحِلُّ لَهُمُ لَهُمُ التَّجِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ یعنی اللہ تعالی ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اب یہ اصل اصول بتا دیا اللہ تعالی نے کہ انسان کو نیچرلی جو چیزیں پاک لگتی ہیں وہ جائز ہیں اور جو ناپاک ہیں تو وہ اللہ نے بتا دیا حرام ہے مثال کے طور پر کہ جیسے فیشاب اور پوٹی اس میں اب کسی بھی انسان سے مسلمز ہوں نون مسلمز ہوں ان سے پوچھ لیں سب کہیں گے یہ ہے تو جی بڑی گندی چیز ہے حرام ہے اس میں تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں کسی انسان میں تو یہ تو پھر دیکھیں اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھا لیجئے اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب آپ کی فطرت آپ کو خود بتا رہی ہے کہ یہ گندی چیز ہے تو وہ حرام ہے اور جو چیزیں آپ کے لئے جائز ہیں تو وہ کہ جو آپ کا دل آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو پھر ٹھیک ہے اچھا آپ جہاں پہ انسانوں میں اختلاف ہوئے تو اللہ تعالی نے کچھ کیسز میں کلیر حکم دے دیا ہے تو وہ تو بہت ہی کلیر ہے اس کے بعد پہ ہم اگلے ایریاز پہ اس کے بعد آتے ہیں تو یہ سورت المائدہ میں حکم ہے حرمت حرمت علیکم المیتت والدم واللحم الخنذیری وما اہلت لغیر الله به وال منخفیف منخنفت والموقوزت والمتردیت والنطیحة وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما زبیحا على النسوب وانت استقصموا بال ازلام ذلكم فسق الجوما یایث الذین قفروا من دینكم فلا تخشون وخشوني اليوم اکملت لکم دینكم واتممت علیکم نعمت وردیت لکم الاسلام دین فمن طر فی مخمسط غیر متجانف لعسم فان اللہ غفور الرحیم آپ لوگوں پر حرام کیا گیا ہے مردار خون خندیر کا گوشت وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر دبا کیا گیا ہو یہ چار چیزیں بتیں یہ حرام پھر فرمایا مردار اسے کہتے ہیں کہ جو گھٹا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے میں پھاڑا ہو ہاں اگر ایسے کسی جانور کو اپنے زندہ پا کر زبا کر لیا تو پھر وہ جائز ہے غیر اللہ کے نام پر زبا خونے والے جانور وہ ہیں جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو آستانہ کیا ہے کہ جو جہاں پہ شرک کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اوروں کے نام پہ زبا کیا جا رہا تھا تو وہ حرام نیز یہ کہ آپ لوگوں کے لیے ناجائز ہے کہ آپ پانسو یعنی یہ کیا تھی گیم آف چانس والی یہ جو ایک طریقہ تھا اس کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کریں یہ سب افعال فسق ہے کہ یہ بہت گندے کام ہیں آپ آج کافروں کو آپ کے دین کی طرف سے پوری میوسی ہو چکی ہے لہذا آپ ان سے نہ ڈریے گا بلکہ مجھ سے خبردار رہیے گا آج میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی ہے اور آپ کے لیے اسلام کے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے لہذا حرام اور حلال کی جو قیود آپ پر آئید کر دی گئی ہیں اس کی پابندی کیجئے البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان حرام اشیاء میں سے کوئی چیز کھا بیٹھے اور اس کا گناہ کی طرف کوئی میلان نہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے کے وہ چیزیں کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں میں ایک وہ تھا کہ ظاہرکہ ایک پرانا مشرکانہ مذہب بھی چل رہا تھا پھر اس طرح جیوز اور کرسچنز کے مذہب بھی چل رہے تھے تو اس میں سے کچھ ان کو چیز کلیر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب یہ تو پہلے بتا دیا کہ جس کو آپ کی فطرت کہتی ہے تو وہ جائز ہے اور جو آپ کو ناپاک چیز خود اپنی فطرت میں محسوس ہوتی ہے وہ آرام ہے اب حلال چیزیں جو ہیں ان میں پھر یہ آیا بندے کو کہ جناب ایک بلکل جیسے بکرہ ہے اگر وہ مر جائے تو پھر کیا ہے حرض ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ بھی اگر چاہے وہ گھلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ کھا کر مر جائے یا بلندی سے گر جائے یا ٹکر کھا کر مر جائے یا کسی درندے نے اس کو پھاڑا ہے وہ ہو جائے تب بھی یہ سب حرام ہے آپ کو لیکن ایکسپشن کر دی کہ جب یہ سب کچھ ہوا لیکن ابھی وہ زندہ ہے آپ نے زبا کیا ہے تو پھر جائز ہے اس لیے کہ جب آپ زبا کریں گے تو اس جانور کا اس بکرے کا پورا خون جو ہے نکل جائے گا تو پھر آپ کے لئے جائز ہے یہ بتا دی دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اصل آپ پہ خون وہ حرام ہے اچھا پھر جانوروں میں ایک خنزیر رہ گیا تھا کہ جس میں گریہ ریا تھا وہ کیوں تھا کیونکہ یہ اوریجنل ہی اگر آپ خود بائیولوجی میں اگر آپ پڑھیں مختلف جانوروں کی دیٹیلز میں تو خنزیر کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنب یہ بھی بکرا ٹائپ کی چیزی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اب ایشو کیا ہے اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ یہ بھی بلکل چیتے کی اعتراف پھاڑ کے دوسرے جانوروں کو کھا بھی لیتا ہے اصل یہ اس میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس گریئی ایریہ کو بتا دیا تو وہیں سے پھر اب آپ خود ریسرچ کر سکیں گے کہ کسی اور جانور بھی اگر اس سنزیر ٹائپ کی چیز ہے کہ جو پھاڑ کے وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ بھی حرام ہے وہ سمجھ لی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا کہ وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا زبا کیا گیا اور پھر اس کی تفصیل بھی یہ بتا دی کہ اگر کسی مشرکانہ عمل پر اس کو زبا کیا تو وہ بھی حرام ہے اب آپ اس میں خود کیاس کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی بھی کہ جیسے کسی مندر میں اگر کسی بت کے لیے کوئی کھانا مثال کے طور پر اچھا چلو گوشت نہیں لیکن کوئی اور چیز ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کھیر سامنے وہ کر دی ہے وہ اس کے لیے ہوتا یہی ہے مشرکانہ عمل میں کہ وہ ہوتا ہے کہ جن کو انہوں نے داتا یا جنہیں کچھ اپنا خدا مان لیا ہوا ہے تو اب ان کو ایک وہ ایک طرح کی ایک وہ علامت کے طور پر ان کی خدمت میں وہ کھانا عرض کر دیتے ہیں تو بھئی اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر یہ چیزیں بھی چونکہ مشرکانہ مالا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ پھر اس پر جو کچھ بھی ہوگا کھانا وہ بھی نہیں یہ بتا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ اب ایک فائننشل میٹرز ہے لیکن یہ عربوں میں یہ کھانے کے ساتھ یہ اپنا جوا وہ کرتے ہوتے تھے تو قسمت معلوم کرنے کے لیے فرمایا یہ بھی ایک گندہ کام ہے اس سے بھی بچیں یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ اب آپ کو یہ کریا اور بتایا کہ ابھی آپ کا دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند تو یہ اب ہوا یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو اب صحابہ کرام اسی طرح سے پڑھ رہے تھے تو کچھ جیوز سکولرز نے یہ سن لی تو انہوں نے آکے کہا کہ یہ عمر عدیرہ کی انہوں نے سنی بات تو کہا کہ بھی یہ جیسی یہ آیت آئی ہے نا اگر ہماری آتی تو ہم تو اس کو عید کا دن بنا لیتے کہ اتنی خوشی کا یہ دن تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل شریعت کے حکمہ دے دی اب آئیے کچھ حدیث میں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گری اریاز میں کیا فرمایا مسلم کے حدیث ہے کہ ہر وہ جانور جس کی کچھلی والے یعنی نکیلے دانت تو وہ حرام یعنی کیوں اس لیے کہ جن کے دانت بہت نکیلے ہوں تو وہ بالکل یہ یہ بھی شکار کرتے ہیں بالکل جسی طرح چیتے طائد کے اور اس طائد کے جو بھی جانور ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے حرام ہے یہ نہ کھایا ہر وہ درندہ جو کچھلیوں والا اس کا کھانا حرام ہے کچھلیوں والا یعنی یہ اس طرح کے ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کے ناکھون اتنے سخت اور وہ ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح شکار اس طرح سے کر لیتے ہیں تو مراد وہ ہے تو وہ چیز ہے تو اس سے اب آپ خود کیاس کریں گے کہ بھی اس کے یہ نہیں یہ آپ کی فطرت بتا رہی ہے کہ یہ سب شکاری جانور ہے تو وہ حرام ہے تو اس میں پھر اب آپ شیر چیتے کے ساتھ ساتھ آپ کتے کو بھی آپ سمجھ لیں گے اس کو بلی کو بھی سمجھ لیں گے اچھا پھر اس سے آگے آپ چلیں تو پرندوں اور مچھلیوں میں بھی آپ کو یہی ایگزیمپلز ملیں گے جس کو جیسے اقاب ہے شکرا اسی طرح شارک مچھلی جو ہے تو یہ سارے وہی جانور ہیں کہ جو شکاری جانور ہیں کہ جو دوسرے جانوروں کو زبا کر بلکہ زبا کیا کرتے ہیں بس ان کو پھاڑ کے اس میں سے گوشت اپنا کھا لیتے تو ان کو بتا دیا کہ بھی اسی طرح بخاری کے حدیث میں بتایا گیا کہ پالتو گدہ بھی آرہا پالتو گدہ کیا ہوتا کہ وہ گدہ جو ایک اپنے فارم میں اپنے رکھا ہوا ہے اور جس کو سواری میں استعمال کرتے ہیں اس کو رسول اللہ نے اس سے منع کیا لیکن ایک دوسرا اس کا اپوزٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگلی گدے ہوتے ہیں جو جنگل میں پھرتے ہیں اور وہ کسی کے استعمال میں نہیں آتے تو وہ اس کے لئے جائز ہے وہ دیگر حدیث پڑھیں تو اس میں نظر آتا ہے سیمپلز میں نے وہی ارز کی کہ جیسے اقاف شکرا شارک مچھلی اس ٹائپ کے اور بھی آپ سوچ سکتے کہ کس کس ٹائپ کے ہوں مسلم کے حدیث میں نمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہات والی اشیاء بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے تو وہ شبہات سے بج گیا اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا وہ شخص جو شبہات والی اشیاء میں جا پڑا تو وہ حرام میں داخل ہو سکتا یعنی ظاہر ہے کہ ہر آدمی کوئی یعنی ایک جانور ہو ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو اس میں ایک بندے کو نہیں پتا ہوتا ایک وہ پوری صحیح ریسرچ نہیں کی ہوتی یا ان کو صلاحیت ہی نہیں ہوتی تو اس لئے فرمایا گیا کہ اگر آپ کوئی confusion جیسا معاملہ تو پھر بچے ہی اس لئے کہ اگر تو آپ پھر بھی کوئی سے بچ جائے confusion سے بچ جائے تو بس پھر ٹھیک ہے پھر آپ دین کو محفوظ کر لیا اپنے ازت کو اور دین کو وہ کر لیا تو ٹھیک ہے جہاں آپ کو clear نہیں آرہا تو بچ جائے بس اتنی بات ہے جہاں آپ کو clear ہے تو وہاں ٹھیک ہے اب مخصوص جانور پہ یہ اختلاف رہا ہے کہ گھوڑا خچر گدہ یہ جائزہ کہنی اس پہ بات آتی ہے تو روایتی فقہہ وہ کہتے ہیں بڑے سکولرز میں جیسے ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ 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 ہے انہیں حرام نہیں کہتے مکرو کا مطلب کہ نا ہے وہ بھی امام محمد یہ بھی ابو انیفہ کے سٹوڈنٹ ہے اور پھر امام شافیر رحمت اللہ 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 ملتا ہے جیسے سیدہ حسما رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ 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 رضی رہے کہ ابو قداد رضی اللہ 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 تھے تو انہوں نے شکار کر لیا تھا تو وہ پھر بیان کرتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ 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 پاس آیا جو ہمارے آگے تھے اور پوچھا تو اپنے فرمائے اس کو آپ کھا لیں یہ حلال آپ کے لئے اس لئے کہ انہوں نے اعرام نہیں بان دیتے تو انہوں نے شکار کیا اور وہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جنگلی گدہ بھی جائز ہے اسی بیسس پہ کہتے ہیں یہ یہ ٹھیک جائز ہے لیکن حرمت کے جو قائلین ہیں وہ پھر یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جس میں خالد بن ولید رضی روایت ہے کہ رسول اللہ نے گھوڑے خچر اور گدے کی گوشت کانے سے منع فرما تو دور جدید فقہ وہ اس میں کہتے جناب جنہ حدیث اس میں منع کیا گیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ گھوڑے خچر گدے یہ سواری کا استعمال ہے اس میں کریں کیونکہ عرب میں یہ جانور کم ہوتے تھے اور کم ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ بہت ایکسپنسیو ہوتے ہوں گے تو بھی ٹھیک ہے اس کو آپ اپنی سواری میں کریں اچھ یہ بلکل اسی طرح کی چیز ہے کہ جیسے ہم پاکستان انڈیا میں دیکھیں تو ہمیں ہر طرف بیل گائے بکرے بہت عام ملتے ہم یہ ہی کہتے ہیں نا تو لیکن تاجکستان ازبکستان وغیرہ میں وہاں گھوڑے بہت عام ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سواری کے ساتھ استعمال بھی کرنے تب بھی بہت ہوتے تو اس لئے اس کو زبا بھی کرتے ہیں کھاتے بھی اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں تو اس لئے وہاں کے اکثر فقا اس کو جائز ہی کہتے ہیں تو اسی بیسس پہ تو اچھا آپ فیصل آپ کر لیجے کہ آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کیا حیثیت ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ سواری کے جانور میں جیسے اونٹ میں آ دی سب کو ملیں گی کہ اس کو زبا کرتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں تو وہ ایس اب آئیے ہم سمندری جانوروں پہ آتے ہیں جیسے جھینگا لابسٹر مچھلی یہ درستہ کہنی اب بہت سکولر اس کو جائز کہتے ہیں اور اس کے لئے ایک قرآن مجید کے ایک آیت سے اور کچھ حدیث سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں اُحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُم وَلِّسْسَيَّارَتِ وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمَو مَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي الَيْهِ تُحْشَرُونَ یہ وہ آیتیں جس میں حکم دیا گیا ہے کہ حج کرنے کا حج یا عمرہ کے لئے آپ جا رہے ہیں اور احرام کی حالت یعنی احرام آپ نے پہن نہیں ہے تو آپ پہ پہ پابندی ہو جاتی ہے شکار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک سپشن کر دی آپ کو کہ آپ کے لئے اور آپ کے کافلوں کے زادے را کے لئے دریا یعنی دریا ہو یا سمندر ہو اس کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے جب تک آپ احرام کی حالت میں ہوں تو خشکی کا شکار البتہ آپ پہ حرام تیہ کر لیا گیا ہے اس کے قریب نہ جائیے گا اور اللہ سے خبردار رہیے گا جس کے حضور میں آپ سب حاضر کیے جائیں گے اچھا آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے واقعی نہیں ہے لیکن ہمارے زمانے میں تو آپ کو ایسی سواریاں مل گئی ہیں آپ کو جہاز مل گئے ہیں اور صرف کچھ ہے لیکن قدیم زمانے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں لوگ جب حج کے لئے آتے تھے تو خشکی پہ آئیں گے تو خشکی پہ اپنے گھوڑے اونٹ گدے اس پہ آ رہے ہوں گے اور جو سمندر سے آ رہے تو وہ اپنی کشتیوں میں آ رہے ہوتے تھے تو احرام باندھے جاتے ہیں میکات سے اور میکات جو ہے نا آلموسٹ آپ جو دیکھ لیں تو وہ مکہ مکرمہ سے آلموسٹ ہنڈر کلومیٹر کے آس پاس ہے تو اگر آپ سمندر سے اگر یہ آ رہے ہیں بات وہاں پہ ہو رہی ہے نا تو وہ آج کل لیس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے سعودی عرب کا تو وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے آپ کا میکات وہاں سے اور وہی پہ حرام باندھے ہیں پہ حرام باندھے تو آپ کا شکار حرام ہے لیکن اللہ تعالی نے ایکسپشن کر لی کہ جناب آپ سمندر یا یعنی دریا کے آپ اس میں سے آپ شکار لے سکتے ہیں یعنی مچھلی پکڑ رکھتے ہیں تو اس لیے پھر سکولر چاہیے کہ جناب اس میں ہر وہ جانور کے جو فطرت کے لحاظ سے جائزہ یعنی جو بھی ایک شکاری جانور ہے وہ تو حرامی ہے بارالہ الرسولت لیکن عام نارمل مچھلی ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے حدیث پھر وہ پیش کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی پانی کے بارے میں فرمایا اس کا پانی پاکا اور اس کا مرداد بھی علال ہے یعنی مچھلی بعض وقت ہوتا ہے نا کہ سمندر سے یا دریان سے گر کے خشکی میں آ جاتی ہے اور پھر وہ فوت بھی ہو جاتی ہے فرمایا جائز ہے ظاہر ہے کہ اس میں آپ زبا نہیں کرتے زبا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ زبا بسیکلی اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ خون پوری طرح سے نکل جائے تو مچھلی کے کیس میں خون بھی نہیں ہوتا ایسا اس لیے ٹھیک ہے اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سواروں کے ساتھ بھیجا تھا ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ہم قریش کی گھات میں تھے چنانچہ ہم سمندر کا کنارے ٹھہرے ہمیں سخت بھوک لگی یہاں تک کہ ہم نے درخ کے پتے کھائے اتنے میں سمندر میں سے ایک جانور نکال پھنکا جس سے امبر کہا جاتا ہے تو ہم نے اسے آدھے مہینے تک کھایا اور اس کی چروی کو تیل کے طور پر استعمال کیا تو ہماری بدن صحیح ہو گئے تھے ثابت ہو گئے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پسلی بھی لی پھر فوج میں سے سب سے لمبے شخص کو اونٹ پر بٹھایا اور کبھی اس میں سے نگلو بات یعنی نکلا تو اگلے نگل گئے کہ اتنے بڑا اس کی پسلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر سے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے لمبے سے آدمی بھی نکلا ہے بیچ میں سے پھر ان لوگوں کو بھوک لگی تو ایک شخص نے تین اونٹ ضبا کیا لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا اس لیے کے ذریعے کہ وہ سواری کی ضرورتی تو اس لیے اونٹوں کو روکا پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھی آپ کو کس چیز نے روکے رکھا تھا تو ہم نے حرف کیا جی ہم قریش کے کافلوں کا اس کے پیچھے ہم جا رہے تھے پوری وہ ریسرچ کرنے اپنی ریکی کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے آپ سے اس جانور امبر مچھلی کا معاملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے کیا اس میں سے کچھ ہے آپ کے پاس ہم نے ارز کیا ہاں جی تو پھر وہ لگتا یہی ہے کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہوگا تو یہ امبر مچھلی کونسی ہے تو اس سے اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑی مچھلی ہے آج کل وہ ہو سکتی اس طرح کی ایک چیز تھی کہ جو اتنی کہ وہ پندرہ دن تک آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور پھر بھی بچت ہوگی کہ لے جا کے وہ مدینہ میں لے آئے تو یہ ہے اس میں مین یعنی مچھلی یعنی لیکن اکر شارک نہیں ہوگی اس لئے کہ شارک تو وہ کہ جو اور مچھلیوں کو پھارتی ہیں بلکل کہ وہ تو وہی بلکل آپ کے چیتے کی طرح کی وہ چیز ہے لیکن آپ کی ایسی بڑی مچھلی کہ جو دوسرے جانوروں کا شکار نہیں کرتی تو اس کا مطلب ٹھیک ہے پھر تو پھر اسی بیسس پہ آپ پھر جھینگے اور لابسٹر پہ آپ خود ریسرچ کرلیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا عمل کیا ہے اس لحاظ سے آپ خود اسی ہی لے سکتے ہیں اچھا اب واسفقہ وہ کہتے ہیں یہ جھینگا لابسٹر وغیرہ بھی مچھلی ہے اس لئے جائز ہے پکسر مسلم ممالک میں علماء اسے جائز ہی کہتے ہیں اور ایون آپ عرب ممالک میں چلے جائیں ایون مکہ مکرمہ میں چلے جائے تو وہاں پہ بھی آپ کو جو آپ کے جھینگا ہے لابسٹر ہے وہ آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا عرم شریف کے پاس بھی ملے گا وہ اسے جائز سمجھتے ہیں بعض وقت کہتے ہیں یہ مچھلی نہیں یہ تو کیرہ مکارہ ٹائپ کی چیز ہے اس لئے بچنا چاہیے اب یہ کچھ سکولرز کا یہ لیکن بیسیکلی اصل میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ ان جانوروں کا کام کیا ہے کہ وہ کھانا کیسے استعمال کرتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اسی بیسس پہ آپ نے رسیہ لینا اس لئے دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں جانور کے کے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہیے اب ظاہرہ ہر آدمی تو زیولوجسٹ تو نہیں بن سکتا تو جن زیولوجسٹ نے جانوروں کی جو ڈیٹیل جو جو بیان کی ہیں اسی کی بیسس پہ آپ خود فیصلہ انہی کی ریسرچ پہ آپ کر سکتے ہیں پانی کے وہ جانور حرام ہیں جو دوسرے جانوروں کو پھاڑ کے کھاتے ہیں جیسے وہ شارک ہے پانی کے اکثر جانور جو پودے کھاتے ہیں وہ تو بالکل ہی جائز ہیں جیسے مچھلیاں یہی کرتی ہیں اور اسی طرح یہ آپ کا جو لابسٹر ہے جھنگا ہے تو وہ بھی تو یہی کرتے ہیں اس طرح ویل مچھلی جو ہے وہ بھی ان کا کھانا بھی ایسے ہی ہے تو وہ لگتا ہے کہ یہ جو حدیث میں ابو بیدر رضی اللہ ترون کے لشکر کو جو مل گئی تھی جس کو امبر اس حمانے میں وہ کہتے تھے تو وہ پھر یہ ہی لگتا ہے کہ جو اچھے پندرہ دن تک کھانا اسی سے ہی کھاتے رہے تو یہ ویل ہی ہوگی پرندوں کی عادت پر زو علوجی کے لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اب آپ شکرہ باز چیل اقاب اس پہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو حرامی ہوگی کیونکہ یہ بالکل کھتا شیر ٹائپ کی چیز ہے اگر گری اریہ تو وہ حدیث آپ ابھی کرتے ہیں کیا نہیں تو جب تک آپ کی ریسرچ نہیں ہوتی تو اس تین تک آپ اس کو چھوڑے اس سے بچیں پھر جب ریسرچ ہو جائے آپ نے زوالوجس سے پوری ریسرچ پڑھ لی اور آج کل تو آپ کو انٹرنیٹ میں پوری ریسرچ آپ کو مل جائے پھر آپ خود ہی سوال پہ اوجڑی گردے کپورے پائے کی کھال کھانا کی جائز ہے کہ نہیں تک صرف وہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کے پائے اوجڑی گردے جائز ہیں جن حدیث میں منع کیا گیا تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہیں ضعیف کا مطلب کہ زیادہ آثنٹک نہیں مثال کے طور موجم المعجم حدیث میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بکری میں ان سات اجزاء کو مکرو خیال کرتے تھے جس میں پتہ مسانہ پچھلی پچھلی شرمگاہ اگلی شرمگاہ کپورے غدود اور پھر خون خون تو کنفرم ہے قرآن پاک نے بتا دیا اچھ باقی چیزیں بھی دیکھیں تو اس میں اگر ان کیس یہ بلکل آثنٹک حدیث بھی ہو تو اس میں لگتا یہ کہ رسول اللہ کو پسند نہیں آئی ہے تو اسی پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اب دور جدید فقہ وہ یہی اس میں کہتے ہیں کہ لگ رہی ہے تو اس لئے اس میں بچے بھی اچھ کچھ بارحال اس کے جو جائز سمجھتے ہیں وہ کھال لیتے ہیں اچھ میں بھی پرسنل ارز کروں تو مجھے بھی یہی نظر آتا تو میں نہیں کھاتا یہ آدیس اگرچہ ضعیف بھی ہیں تو اس میں فیصلہ نہ کریں بلکہ اصل فیصلہ تو زولوجس نہیں کرنا ہے کہ جن کو جانور کی پوری ایک حصے کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو انہی کی آپ کوئی ریپورٹ پڑھ لیں اچھا وہ ایک پہ آپ کو یقین آیا دوسرے کسی سکولر کی وہ پڑھ لیں اسی بیسس پہ آپ خود ہی فیصلہ کریں اسی طرح فود کی میسٹری کے ماہرین اس کے ماہر ہوتے ہیں تو ان کی ریسرچ کو پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ حلال جانور کے جسم کا کون سے حصے میں گندگی اور بیماری آ سکتی ہے اس سے بچیں اور جس میں نہ ہو تو ٹھیک ہے اسی طرح اگری کلچر کی میسٹری کے ماہرین کی بیسس پودوں کا فیصلہ بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں یعنی اگر خود آپ کو پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے آپ کو نہیں آرہ تو پھر آپ اگری کلچر کی میسٹری کے ماہرین سے ان کی ریپورٹ سے پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب اس طرح کے پھل یا اس طرح کے پودے اس میں سے یہ چیز ہے کھانے کے قابل ہے یعنی تو یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اب آئیے اگلا سوال برقی آلات سے جانور کو بے ہوش کر کے زبا کرنا یہ آج کل کے زمانے کی یہ ٹکنالوجی آگی ہے کہ مشین کے ذریعے زبا کیا جاتا ہے امریکہ اور یورپ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے تو بس فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آلات کے ذریعے زبا کریں اور جانور کا خون پوری طرح نکل جائے تو جائز ہے لیکن یہ کہ آلات کو چلانے والا شخص وہ مسلمان کسائی ہونا چاہیے کہ جو کو بے ہوش کرنے میں بھی کہتے ہیں جائز ہے بشرت کہ اس جانور میں تاکہ عذیت نہ ہو ان کو اور خون نکل جائے تو ٹھیک ہے لیکن خون نکل نہیں اصل چیز ہے اصل ریزن تو وہ ہی ہے اور اگر کرنٹ لگا کر جانور مارا جاتا تو یہ مردار ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون نہیں نکلا پھر اس کو اکثر سکولر اس کو یہ حرامی کہتے ہیں کیونکہ کرنٹ مار کے جانور کو تو وہ بالکل اس میں خون ہی نہیں نکلتا اب مشین کے ذریعے زبا کرنا بھی ویسے ہی کام ہے کہ جیسے شکاری کی اللہ تعالی نے اجازت دے دی ہے تو شکاری جانور کے ذریعے اس کا دیکھیں سورة معای رہے بتا دیا یسلونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات ومعلمتم من الجوارع مقلبین تعلمون ہم مما علم اللہ فقلوا مما امسکنا علیکم وزکرو اسم اللہ علی واتق اللہ ان اللہ سریع اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیزیں حلال تیکی گئی ہیں کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جن کو آپ نے شکار پر دڑانے کے لئے سکھا لیا ہے جنہیں آپ اس علم میں سے کچھ سکھا کر صداتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے اس تحیل جو آپ کے لئے روک رکھیں اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر بہت جلد حساب چکانے والا تو یہ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یعنی ہوتا کیا ہے یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جانور میں سے کیا چیزوں کو اپنے کیسے یعنی خون کو اپنے زبا کر کے وہ کرنا اب وہی تکنالوجی انسان پھر اپنے کتوں کو بھی اقاب کو بھی ان کو بھی آپ یہی پوری ٹریننگ کر دیتے ہیں تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے اس کتے کو یا اس اقاب کو آپ نے چھوڑنا ہے چھوڑا اب اگلے نے جب شکار کرنا تو خود نہیں کھا جانا اس کی ٹریننگ ابھی اتنی کر چکے ہوتے کہ وہ نہیں کھاتے بلکہ اس کو بلکل صحیح طریقے سے جیسے آپ زبا کریں گے سیم اسی طرح یہ جانور بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جائزات کے لئے یہ کہا سکتے ہیں تو اسی لئے سکولرز پھر یہی کہتے ہیں کہ جناب مشین بھی تو یہی چیزی ہے یہی کامی کرتی کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بلکل صحیح طریقے سے آپ نے پوری پروگرامنگ کر لی جیسے اپنے کتے پہ اپنے کرنی ہی تھی ویسی اپنے مشین پہ کر دی تو پھر ٹھیک ہے پھر کیا رہا ہے لیکن بس وقت وہ اس میں اختراف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مشین کے ذریعے زباہی یہ تو بیدت جیسی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے اس کو چھوڑو یاد اور کرنٹ کرنے کے جانور کو بے ہوش کرنا بھی غلط ہے اچھا وہ کیوں کس بیسس پہ کہ بھی اصل چیز یہی ہے کہ بھی اس سے جانور کا خون پھر نہیں نکلتا اچھا اب یہ ایک قدیم سطوہ ہے آپ کو انٹرسٹ ہوگا یہ انڈیا کے یو پی کے کچھ صاحب نے یہ فرمایا تب ہی مولوی کے ہاتھوں میں زباہ ہو سکتا ویسے نہیں ہوتا تو یہ کہاں سے انہوں نے کیا وہ اصل میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں کہا ہوگا انہوں نے کہ جب بہت بڑے لوگ ایمان لاچو کہتے لیکن انہوں نے ان کو دین کی تفصیل کا پتہ نہیں تھا تو اس وقت کسی مولوی صاحب نے یہی وہ فتوہ دیا کہ بھی صرف مولوی زباہ کر سکتا عام آدمی نہیں کر سکتا تو اس لئے وہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں کئی گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے گھر کے مرگے کو بھی زباہ کرنا ہے تو وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے کہ جی وہ زباہ کرے یا کوئی نیک بزرگ جن کو آئے لیکن ٹھیک ہے اب آپ کی انفرمیشن پوری آگئی ہے پتہ چل گیا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا تو کرنا ہے تو یہ بس اس زمانے کا فتوہ کسی نکیہ تو اب آئیے ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں کیا سکون آور میڈیسن جائز ہے کے نہیں اور اس طرح الکول کی میڈیسن بھی جائز ہے کے نہیں اکثر فقاہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب نشہ ہے اور جو حرام ہے اور اگر نشہ نہیں ہے تو پھر سکون آور میڈیسن جائز ہے جس میں نشہ نہیں ہے اور نشہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ذہنی طور پہ آپ کی اکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ چیز ہے الکول ہی شراب کا حصہ یہ نشہ نہ بھی ہو تو اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ انسان میں شراب کی عادت پڑ جائے تو اس لئے کہنے تو اکثر فقاہ یہی کہتے ہیں دور جدید فقاہ پھر اس میں کہتے ہیں کہ مزید یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی فوڈ کیمسٹری کے ماہرین سے فیصلہ کر سکتے ہیں ان سے ان کی ریسرچ کا مطالعہ کرنے فیصلہ کرنے کہ جس طرح چیز پر بھی نشہ یا وہ بیماری کی سبب بن سکتا ہے تو پھر وہ آ رہا اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے تو وہ ان کا point of view اس بیس پہ ہے لیکن یہ چیز important ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جناب یہ چیزیں کہ آپ کی یہ جو آپ کا الکوہل ٹائپ کی چیز اگر آپ کو کہیں ابھی آپ کو نشہ کا شراب کا شوق نہیں ہے لیکن بعد میں بننے کی اگر عادت بننے کی خطرہ مل جا تو پھر تو نہیں کریں کیونکہ وہی حدیث ابھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں پہ بھی شبہات تو بج جائیں اس لیے کہ پھر یہ نہ ہو کہ آدمی کوئی غلط حرکتوں میں چلا جائے اس لیے بچیں اسے اب سگرٹ سے متعلق سکولرز نے کس پہ کہا ہے اور پھر آپ کے لیے جو صحت کے لیے نقصان دے ہو جیسے آپ کی کیفین کافی چائے آپ کی مٹھائی یہ سب چیزیں تو اکثر فقا اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی سگرٹ میں ہر قسم کا تباکو تو اسے اعضاء رئیسے دل و دماغ ان سب کے نقصان پہنچتا ہے تو اس لیے یہ نہ جائز ہے بلکہ سخت مکروح چیز ہے اسے بچے بھی مکروح سے مراد بہت گندی سی چیز ہے اگر نقصان دے نہ بھی ہو تب بھی اسے اس کا ترق ہی بہتر ہے اس لیے کیونکہ لوگوں کو اس لیے انڈیکشن ہو جاتی ہے لوگوں کو عادت بنتی ہے اور پھر وہ سگرٹ اگر نہ بھی نقصان دے ہو لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد بندوں کو عادت بنتی ہے اور وہ پھر لیے رکھتے اور وہ نقصان آ جاتا ہے اچھا بغیر مو صاف کی بغیر مسجد میں جانا اور گھر میں بدبو دوسروں کو عذیت دیتی ہے اگروں کی میڈیسن بھی خراب ہو سکتی ہے اس لیے بچیں کم از کم مال کی بربادی تو ضرور ہے یعنی آپ کو فائدہ کچھ نہیں مل رہا اور آپ صرف خرچائی کر رہے سگرٹ میں سگرٹ کی عادی کو کچھ دنوں کے لئے سگرٹ نہ ملے تو وہ حضیانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اگر آپ خدا خاصتہ ایسی عادت بن گئی ہے سگرٹ پینے کی تو کوئی ایک ہفتے کے لئے نہ پینے تو دیکھیں جسم پہ کیا اثر آتا ہے تو یہ واقعی لوگوں کو ہو جاتی ہے اسی عادت تو اس لئے وہ سکولرز کی میجورٹی یہی کہتے ہیں کہ یہ مکروح چیزیں سے بچیں دور جدید یہ کہتے ہیں کہ آپ کی چائے کافی مٹھائی اور ساری چیزوں کو فوڈ کیمسٹری کے ماہرین سے آپ فیصلہ کریں ان کا ریسرچ کو پڑھیں دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں فوڈ کیمسٹری سپیشلیس سے پوچھ لیجئے پوچھ بھی سکتے ہیں ان کی اب تو بکس بھی ان کے آرٹیکل بھی آپ مل سکتے ہیں آپ ابھی گوگل میں سارچ کریں تو آپ پوری دیٹیل آپ مل جائے گی پھر آپ فیصلہ کریں تو جنب یہ اس میں اس میں ایک وہ لطیفہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک بار کچھ دوست تھے تو کولیگ تھے تو وہ ساب سگرٹ پی رہے تھے تو ہم کھانا کھا رہتے تو فرمانے نگل آپ یہ فتوہ بتائیں کہ سگرٹ جائز ہے کہ نہیں آپ میں بتایا یہ جو پوری ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جناب یہ ہے مقروح ہے اس لیے کہ جناب اس میں آپ کی صحت خراب ہوتی ہے تو جناب جو آپ خود کھا رہے ہیں تو وہ کیا ہے اور میں اس وقت کھا رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملے اسی پہ ہوتے تو یہ اصل چیز صحیح اصول ہوئی ہے کہ فوڈ کیمسٹری کی بیسس میں لحاظ سے آپ فیصلہ کریں کہ یہ فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں کیا کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے یا نہیں تو اکثر فکہ جو پرانے کلچر کیوں کہتے ہیں چلتے پھرتے کھانا کھانا یہ تو مکروح تنظیح ہی ہے تنظیح کا مطلب ہے کہ چھوٹی اسی مکروح ہے یا یہ نہیں اس کی جگہ ہی نہیں ہے مجبور ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ آرام سے بیٹھ کہا سکتے ہیں تو آرام سے بیٹھ کہ کہ اس کے لئے پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے ہو کر پی کتادہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرف کیا کہ کھڑے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے تو فرمایا کہ وہ تو اور زیادہ نام حکول تھی چیزی ہے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ سے کہ رسول اللہ فرمایا کہ اگر گھڑے ہو کر پینے والے کو معلوم ہو تو وہ کہہ کر لیں تو اس میں دور جدی فقہ سکولرز وہ کہتے ہیں اس حدیث دین میں حرمت کا یعنی حرام کہنے کا حکم نہیں ہے بلکہ آداب کی حیثیت ہے کہ یہ نام حکول تھی حرکت ہے تو آداب کے خلاف وہ تھی دین کا حکم ہوتا تو پھر تواتر کے ساتھ سارے صحابہ کرام رضی اللہ نے کو حکم ہوتا جیسا کہ مسلم شراب جوا اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا پھر وہ حدیث پیش کرتے جیسے مخاری کیے حلی کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا جو کہ وہ حویلی کے دروازے کے پاس تھے تو انہوں نے کھڑے کھڑے پانی پیلیا اور ارشاد ہوا کھا بھی ہے جس طرح آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پلایا اور انہوں نے پیا اور وہ سب کڑے تھے تیسی بیسنس پر کہتے ہیں کہ جب ایسی سینیریو بنا ہوا جس میں آپ کو بیٹھنے کی وہ کوئی جگہ نا تو ٹھیک ہے that's good اور بسے باقی محکول طریقہ یہی ہے کہ کھانے پینے کے لیے بیٹھ کے ہاں پر عام شکون سے کریں اچھا اس کے لیے آپ وہ سپیشلی دوبارہ وہ بھی ریسیرچ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ کھڑے ہو کے کھائیں تو کوئی نقصان ہوتا آپ کے جسم کو آپ پانی کا بھی ایسی کر لیں اور اگر ہے تو پھر تو بچے کیونکہ صحت آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اچھا پھر ایک یہ سوال بھی آتا ہے جوتے پہن کر آپ اپنی میز کرسی پر یہ ہمارا لائف سٹائل ہے یہ درستہ کہنی روایتی فقہ کہتے ہیں دین میں حرام تو نہیں لیکن وکرو ہے کیونکہ عداب کے خلاف ہے جوتہ پہن کر کھانے کی گنجائش ہے لیکن بہتر نہیں کیونکہ آج کل یہ متقبرین کا طریقہ ہے اس لیے کہ یہ احتیاط ضروری ہے تو اس میں دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میز ٹیبل پر کھانا بالکل جاہز ہے شریعت کا حکم تو یہی ہے جس میں رسول اللہ نے حرام قرار کیونکہ سنت میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ زمین پر ہی کھاؤ اور ٹیبل پر نہ کھاؤ ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے نا حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتی فقہہ نے جو عداب کے خلاف کہا کہ جناب اس طرح سے اور یہ تکبر کا جو سٹائل وہ اس زمانے کا تھا آج کھل نہیں یعنی وہ ٹھیک ہے کہ سو سال پہلے کہ آپ دلی کی تہذیب میں دیکھیں تو وہ عداب کی ایک بڑی لمبی لسٹ آپ کو نظر آئے گی یعنی مثال کے طور پر اس میں اگر آپ نے پانی بھی پینا ہے تو اس کوئی اب بک پڑھ لیں کہ وہ کس طرح سے وہ دلی کی تہذیب میں کیا کیا تھا تو اچھا وہ اس میں اگزیمپل میں وہی ارز کرتا ہوں کہ جیسے پانی لانا ہے تو وہ جناب پہلے کس کو دینا ہے پھر اگلا کس کو دینا اس کے پوری پولیس اور پروسیجرز بنے ہوئے تھے اچھا اسی طرح اگر آپ نے بیٹی کو اگر ٹانگیں پہ آپ نے لے کے جانا اس کے لئے ایک پوری لمبی چوڑی پولیس اور پروسیجرز دے میری نانی صاحب بتاتی تھی کہ ان کے لئے یہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں گھر کے اندر آجاتا تھا کہ حویلی ہوگی اس میں آنا اور ٹانگیں والے نے وہاں سے چھوڑ کے باہر چلے جانا لیکن اس نے پہلے یہ کر دینا ہے کہ پورا پردہ وہ ہر چاروں طرف سے بند کر دینا اس کے بعد پھر خواتین آتی ہیں اور وہ ٹانگیں میں آکے اپنے اس پردے کے اندر وہ بیٹھتی تھی اور پھر اس کے بعد جنہ اجازت دینی ٹانگے والے کہاں جی آپ آؤ اور لے چلو تو تب پھر انہوں نے لے چلانا ہوتا تھا یہ دلی کی تہذیب کا تاب سلسلہ آئیون دلی میں بھی ختم ہوگیا ہوگا اب تک تو وہ انڈیان ٹائم میں ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہوتا اب ظاہر ہے کہ آپ جس ملک میں اور جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس میں تکبر کا جو بھی سٹائل ہوگا وہ سب بلکل ارام ہوگا اسے بچیں اور جس میں تکبر نہیں ہے تو پھر کیا ارز جس اب آئیے جناب اگلا question کہ بھی اہل کتاب کے زبیع یعنی اس کا زبا وہ جو کرتے ہیں اہل کتاب اس کا قرآن مجید میں جواب مل گیا تمام تحقیزہ چیزیں اب آپ کے لئے حلال تیہ کر دی گئی ہیں چنانچہ اہل کتاب کا کھانا آپ کے لئے حلال ہے لیکن بائی دیفورل یہ کنفارم ہے کہ وہ تورا شریعت کے مطابق زبا کیا ہو نا اور آپ کا کھانا ان کے لئے حلال ہے اسی طرح شرق و توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے لہذا مسلمان وں کی پاک دامن خواتین آپ کے لئے حلال ہیں اور ان لوگوں کی پاک دامن خواتین یعنی اہلی کتاب کی پاک دامن خواتین بھی حلال ہے جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئی بشرت ہے کہ آپ ان کے ہو نہ بدکاری کرنے والے نہ چوری چھپے عشنائی کرنے والے اپنے ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھیں اور جانتے رہیں کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے تو اس میں یہی کلیر ہو گیا کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ بلکل جائز آپ کے لئے کر دیا گیا اچھا اس میں دور جدید فقہ اس میں یہ بیان کرتے ہیں انہوں نے پھر اس پہ یہ ریسرچ کی کہ یہ آیت ان اہل کتاب کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں تھے اس وقت یہ لوگ تورات کے حکمات پر عمل کرتے تھے اور تورات میں زبا کرنے کے وہی پورے طریقے وہی ہیں کہ قرآن میں کوئی اس میں فرق ابھی بھی نہیں ہے اب دیکھ سکھو اس سمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کرسشن کا ایک پورا فرقہ الگ تھا جو کہ حواری برنباس رضی اللہ کے پیروکار تھے ہو یعنی یہ ہوا تھا کہ یہ حضرت عیسی علی صلی اللہ اسلام کی دعوت جب پھیل رہی تھی تو اس وقت دو فرقے بن گئے تھے ایک تو پام اور دوسرا برنباس رضی اللہ اللہ پام جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پورا یہ نکال دیا کہ تورات کے حکمات تو صرف بنی سرائر کے لئے عام لوگوں کے لئے نہیں لیکن حضرت تیسی علی اسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ نے بڑا اختلاف کیا کہ نہیں بھی ایسا کچھ نہیں تورات کا حکم اللہ کا حکم ہر طرف ہے تو وہی اختلاف رہا اور یہ دونوں فرقے رہے رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے تک یہی رات سلسلہ لیکن پھر یہ تیریہ اور سوڈان کے ایریے کے کرسٹین ستے وہ سارے کے سارے ان کی میجورٹی وہ ایمان لے آئے تو وہ ہی دیکھ سکتے ہوں اور وہ تورات پہ پورا عمل کرتے رہتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ بلکل ان کا کھانہ آپ کے لئے جائز اب موجودہ دور میں اور اللہ تعالیٰ پہ وہ ایمان بھی نہیں رہا ان کیا تو کھانے کو وہ تورات کے طریقے پر زبا نہیں کرتے اس لئے اس سے بچیں ہاں اگر آپ کو کچھ ایسے جیوز یا کرسٹین جو مولد نہ اور تورات کے حکم پہ عمل کر رہے ہوں پھر اس کے لئے یہ بالکل جائز ہے لیں کہ 100 years ago کی بات ہے کہ جب immigration کر کے مسلمان گئے امریکہ اور یورپ میں تو اس وقت اب کیا تھا کہ مسلمان بہت کم تھے اور جیوز اور کرسٹین مجورٹی تھی اچھا مسلمانوں کو گوشت تو بہت پسند آتا ہے تو اب وہ سوچ رہے تھے اب کریں کیا بھی تو اس وقت پھر اس سمانے کے سکولرز نے پھر یہ اس میں کیا کہ یہ جیوز جو ہے نا یہ تورات پر عمل کرتے ہیں یہ بلکل ٹھیک اب ان کا گوشت آپ کھا لیے لیکن کرسٹین ان کی مجورٹی وہ یہ جو سینٹ پال جنہوں نے حضرت تیسہ الاسلام کے صحابہ اکرام اختلاف کر کے تورات کو چھوڑ دیا تھا تو بھی ان کے کھانے آپ نہ کھائیں لیکن آپ جیوز کا ضرور کھال کہ وہ بالکل تورات پر عمل کر رہے ہیں اچھا پریکٹیکل آپ دیکھ تب بھی شہد آپ کو پتا چلے کہ جیوز کھانے کے اب تک تو وہ تورات پر عمل کر رہے ہیں اچھا کرسٹنز میں جو بھی تورات پر عمان اور تورات پر عمل کرتے رہتے تھے تو وہ برنباس شاگرد اور پہلوکار تھے اور وہ ہی تھے جو رسول اللہ پر ایمان لائے اس لئے اصل یہ اجازت اور یہ شادی کی جو اجازت دی گئی ہے تو یہ اسی کیس کی تھی تیسلہ اپنے کرنا اب آئیے غیر مسلم ممالک سے امپورٹڈ حلال گوش یہ درستہ کریں یعنی آپ کو بلکہ مسلم ممالک میں بھی بہت سا ایسا گوشت بھی یا کچھ اور چیزیں بھی بلکل تین میں بند کر کے وہ آتا اس پر لکھا آتا حلال ہے تو اس کے لئے پھر اب جدید فقہ پھر اس میں کہتے ہیں جناب امپورٹڈ گوشت میں حلال تو لکھا ہوتا ہے لیکن کمپنی کے مہرین سے تحقیق ضرور کر لیں کرنے کے واقعی سج مجھ بھی حلال بھی ہے کہ نہیں ان کے لئے کوئی ویڈیو دیکھ لیجئے جس کی فیکٹری میں وہ ضبا ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے نا کہ بلکل حلال طریقے سے ضبا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو یعنی کہنے کو حلال کوئی لکھ سکتا آپ چاہے اپنے بلکل مردے بکرے کے گوشت کو تن میں ڈالنے اوپر حلال لکھ دیں تو کیا اس سے فرق پڑے گا رہے گا تو حرام ہی اس لئے یہ ضرور کرلیں سبزی دال مچھلی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ظاہر ہے اس میں حلال کہیں اس لئے بائی ڈیفالٹ ہی حلال ہے اگر کسی ریسٹورنٹ میں بھی جائیں تو چیک کرلیں کہ وہ حلال کہہ کہ حرام تو نہیں کھا رہے کھلا رہے ہیں یعنی اب وہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ مسلم ممالک کے ریسٹورنٹ میں بھی آپ کو گوشت ملتا ہے لیکن اب یہ پتا نہیں ہو سنے ہوں گے کہ مرد جانوروں کا گوشت سامنے رکھ لیتے تو پھر ذرا تھوٹی سی ریسرچ کر لیں دیکھ لیں کہ اگر وہ صحیح طریقے سے زبا کر اور صحیح آیا فوڈ تو پھر ٹھیک ہے مرنہ پھر احتیاط ہی کریں پھر دال سبز ہی کال ہے مچھلی کال اگر کنفیوزن ہے کنفیوزن نہ ہو آپ پتا ہو آپ جاننے والے ہیں وہ ریسٹورنٹ والے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی دین پہ عمل کرتے ہیں اور صحیح طرح صحیح وہ کرتے زباب پھر صحیح ہے تو جناب یہ فوڈ پہ آج کل کے موڈرن قویسچنز آپ کی خدمت میں حرص کی ہیں تو جناب اب جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آرہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجے جزا اللہ خیر وحسن جزا